بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیل اور حماس کے درمیان چار روزہ جنگ بندی کے نفاظ کے فوراً بعد اندادی ٹرک مصر سے رافع سلحتی گزرکا میں داخل ہو رہے ہیں عالمی ادارہ صحت بی غزہ کے بچے ہوئے ہاسپیٹل بند کرنے میں معاون بن گیا وزارت صحت غزہ نے عالمی ادارہ سے توان معتل کرنے پر غور شروع کر دیا اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ علات میں خطرے کے سائرن غلطی سے بجے اسرائیلی فوج نے جمعہ کے روز کہا ہے کہ جنوبی اسرائیل میں بحر احمر کے شہر علات میں دشمن کے تیاروں کی دراندازی کے شعبے میں بجنے والے سائرن غلط نشانتہ ہی پر بجے غزہ کے محکمہ صحت نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے الشفاہ ہاسپیٹل کو چھونی بنا رکھا ہے فلسطینی وزارت صحت کے سرکاری ترجمان اشرف القدرہ نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی کے حسکتالوں میں عمومی طور پر صحت کی کوئی سہولیات نہیں ہے انہوں نے جمعہ کے روز کہا کہ اسرائیلی فوج نے الشفاہ ہاسپیٹل کو چھونی بنا رکھا ہے مصری صدر کا کہنا ہے کہ رافے کروسنگ بند نہیں کریں گے امداد ہر صورت غزہ میں داخل ہونی چاہیے غزہ سے نقل مکانی قبول نہیں فلسطینی ریاست کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے جنوبی غزہ میں سڑکوں پر بھیڑ اور شہریوں کی نقل و حرکت پر شمالی غزہ میں کرفیو نافذ کر دیا گیا غزہ کی پٹی ڈیڑھ ماہ کی جنگ کے بعد چار روز کے لیے سیز فائر کے بعد جنوبی غزہ میں شہریوں کی نقل و حرکت دیکھی جا رہی ہے نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ تیرہ اسرائیلیوں کے بدلے انتالیس فلسطینی رہا تمام یرگمالیوں کی واپسی کے لیے ہم پرعظم ہیں ہماس نے جنگ بندی کے پہلے دن تیرہ اسرائیلی گیارہ انتھائی اور ایک فلپائنی شہری کو رہا کر دیا اسرائیل نے بدلے میں جیل میں قید انتالیس فلسطینی شہریوں کو رہا کیا آپ کے وزراء آزم نے مخالفت کیوں کی اسرائیل نے بیلیم اور سپین کے سفیروں کو طلب کر لیا اسرائیل نے غزہ کی سرحد پر رافیہ کراوسنگ کے سامنے ایک پریس کانفرنس میں اپنے ملکوں کے بزراء آزم کے بیانات کی وجہ سے سپین اور بیلگیم کے سفیروں کو طلب کیا اسرائیل نے انتالیس فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے کی کیا شرائط رکھیں غزہ میں ارتالیس روز کی جنگ کے بعد انچاس میں دن چار دنوں کے لیجے جنگ بندی کی گئی سیز فائر کے پہلے دن حماس نے تیرہ اسرائیلی جرگ مالیوں کو رہا کر دیا اسرائیل نے رہا کرنے والے قیدیوں کے لیے پہلی شرط یہ رکھی کہ رہا ہونے والے قیدی یا ان کا رشتے دار پریس بیان نہیں دے گا دوسری شرط یہ تھی کہ قیدی کا گھر والوں کے ساتھ جمع ہونا منع ہے تیسری شرط یہ رکھی گی کہ قیدیوں کی رہائی کی خوشی میں مٹھائی بانٹی جائے گی اور نہ ہی کسی قسم کا جشن منایا جائے گا چوتھی شرط یہ رکھی گئی کہ شرائط کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں ستر ہزار شیکل کی زمانت دی جائے گی اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ چار دن کا جنگی وقفہ اگلے مرحلے کی جنگی تیاری کے لیے ہے اسرائیل نے حماس کے ساتھ چار دن کی جنگ بندی کو اپنے پچاس یرگ مالیوں کی رہائی کے ساتھ ساتھ جنگ کے اگلے مرحلے کی تیاری کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا حماس کے سربراہ اسمائل ہنیا کا کہنا ہے کہ جنگ بندی پر عمل کریں گے مگر انحصار اسرائیلی رویے پر ہوگا حماس کے سربراہ کا کہنا تھا کہ حماس چار دن کی جنگ بندی پر پورے طرح کاربند رہے گا اور یرگ مالیوں کی رہائی اسمیت ہر نقطے پر عمل کرے گا غزہ میں جنگ بندی کا دوسرا دن لیکن غرب اردن میں اسرائیلی فوج کی چھاپا مار کاربائیاں جاری ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے فلسطین پر کوئی جلسہ یا احتجاج نہیں کیا امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ فلسطین میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے انتظار میں ہیں اور ہمارے حکمران میر جعفر اور میر صادق بنے ہوئے ہیں جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ مسلم دنیا اسرائیل کی اجازت کے بغیر غزہ والوں کے لیے کچھ نہیں بجوا سکتی جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ میں مصر گیا لیکن غزہ جانے کی اجازت نہ مل سکتی مصر میں دو ہفتے رہا وہاں کوئی احتجاج نہیں دیکھا بلکل ویسی صورتحال ہے جیسی مغربی ممالک میں ہے غزہ میں عارضی جنبندی کے پہلے مرحلے میں قیدیوں نے اپنے تواثرات بیان کر دیئے ملک سلمان نے کہا ہے کہ دامون جیل انتظامیہ نے سات اکتو پر کے بعد ہمیں قید تنہائی میں رکھا غزہ پٹی کے تمام شہدہ سے ترضیت کرتا ہوں فاطمہ شہین نے اپنے بیان میں کہا کہ غزہ کے عوام کو سلام جنہوں نے صبر کیا اور قیدیوں کی رہائی کے لیے اپنا خون بھایا شیخ رشید احمد کی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے حاصل جوڑ کر اپیل شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ بڑے ذمہ دران سے گزارش کرتا ہوں کہ ملک کی معیشت پر توجہ دی جائے اس وقت اصل عوامی مسئلہ گھروں کے فاقے ہیں الیکشن نہیں میکڈانل آئیٹمز کی قیمتوں میں ساٹھ فیصد کمی ملٹی نیشنل فاس فوڈ کمپنی کی جانب سے غاصب اسرائیلی دفاعی افوائد کے جوانوں کو تریفی کھانا دینے کے بعد عوامی سطح پر شدید رد عمل بیان سامنے آیا تھا جس کے بعد پاکستانی سارفین بھی میکڈانلز کا بائیکارڈ کرتے ہوئے مقامی برینڈز کی طرف راغب ہوتے ہوئے نظر آئے مریم اور انگزیب کے ناقابل زمانت ورنٹ گرفتاری جاری عدالت میں مریم اور انگزیب میں دیگر کے خلاف اشتیال انگیز گفتگو کرنے کے مقدمے کی سماعت ہوئی اس مقدمے میں لیگی رحمہ جوید لطیف کی شامل ہیں عادل فروق راجہ اور حیدر رضا مہندی کا کوٹ مارشل اور سزائیں آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دونوں رٹائرڈ افتران کو فوجی اہلکاروں کو بغاور پر اپتانے کے جرمے سزا سنائی گئی میجر عادل فروق راجہ کو چودہ سال قید با مشرکت اور کیپٹن حیدر رضا مہندی کو بارہ سال قید با مشرکت کی سزا سنائی گئی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ اکیس نومبر دو ہزار تیس کو میجر رٹائر عادل فروق راجہ اور کیپٹن رٹائر حیدر رضا مہندی کے عہدے بھی ضبط کر لیے گئے تھے دوستو یاد رہے کہ برطانیہ میں مقیم پاپ فور کے رٹائر میجر عادل راجہ پاکستان تحریک انصاف کے حامی ہیں جو اس سے پہلے سابق آرمی چیف جنرل کمر جبیت پاجبہ اور سابق آئی ایس آئی چیف جنرل فیض حمید کے خلاف انتہائی سنگین نویت کے الزامات آئی کر چکا ہے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ جب یہ لوگ نون لیگ اور پیپلز پارٹی عوام میں ووٹ لینے نکلیں گے تو انہیں لگ پتا جائے گا شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ الیکشن ہو کر رہیں گے اور شاید اسی سے کوئی بہتری آ جائے عمران خان کے وکیل علی زفر کا کہنا ہے کہ شاید عمران خان پارٹی کیرمین کا الیکشن نہ لڑیں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے فوجی اٹھوں پر حملوں کا سخت رد عمل دے سکتا ہے دائش مخالف اتحاد کے اٹھوں پر ہونے والے ایران نواز گروپوں کے حملوں اور ان کے رد عمل کے بارے میں ماہرین نے امریکی رد عمل کا کہا کہ امریکہ اپنے فوجی اٹھوں پر حملوں کا سخت رد عمل دے سکتا ہے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی